بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹوپک بہت امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ فیچر میں ہی ٹرانسپرانٹ کروانے کا سوچ رہے ہیں یہ سپیشلی ویڈیو ان لوگ کے لیے مجھے بہت زیادہ لوگوں کے کمنٹس آ رہے گئی اس ٹوپک پر ویڈیو بنائیں کہ ہی ٹرانسپرانٹ سے کیا آپ کی جو لائف ہے وہ ڈسٹراب ہو سکتی ہے کیا آپ کا ہی ٹرانسپرانٹ فیل ہو سکتا ہے کیا آپ کو کوئی سائٹ فیکٹ ہو سکتا ہے کسی طرح کی کمپلیکیشن ہوتی ہے آج اس ویڈیو پہ ہم بات کریں گی شور سی ویڈیو میں تو ویڈیو اچھی لے گی تو چنل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو فل واش کر لیں آپ نے کچھ ٹائم پہلے دیکھا ہوگا کہ جو ساجد خان پاکستان کا ایکٹر ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ آپ اس کی فوٹو بھی دے سکتے ہیں ان کو سائٹ فیکٹ ہوا تھا اور کس طرح ان کو سائٹ فیکٹ ہوا تھا ان کی جو اسٹری ہے ان کو ڈیپٹیز تھی ان کا کوئی دوست تھا وہ سرجن تھا وہ پلاسٹک سرجن نہیں تھا وہ کوالیفائی ڈاکٹر نہیں تھا یہ ٹرانسپرانٹ کا لیکن وہ ایک سرجن تھا خالی سرجن جو ہوتا ہے تو انہوں نے بغیر ٹیسٹ ان کا جو ہے ٹرانسپرانٹ کیا ٹرانسپرانٹ سے پہلے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں کچھ چار سے پانچ ہوتے ہیں جس میں ہیپیٹیز بی سی ایٹس کا ہوتا ہے اس کے بعد ڈیپٹیز کا ہوتا ہے بلڈ پریشر کا ہوتا ہے سی ٹی بی ٹی ہوتا ہے جو ٹیسٹ وہ بلڈ کی رفتار کو چیک کرتے ہیں کتنا سپیڈی بلڈ ریلیز ہوتا ہے ان کو ڈیپٹیز ہی اس ویان سے ان کو کافی زیادہ سائٹ فیکٹ ہوا انہوں نے کچھ ٹیسٹ کروانے تھے لیکن وہ انہوں نے نہیں کروایا اس ویان سے ان کو سائٹ فیکٹ ہوا تھا لیکن وہ ریکاور ہو گیا ٹائم کے ساتھ تو اس کے بعد یہ ایک اور آپ کو پیچر میں بتاتا ہوں ان کو ہی کمپلیکیشن ہوئی تھی انہوں نے کسی ٹیکنیشن یا لوکل کلیننگ سے ہیٹ ٹرانسپرانٹ کروایا تھا آپ پیچر دے سکتے ہیں ان کا بھی ہیٹ جو تھا وہ کافی آتا کہ جو خراب ہو گیا تھا لیکن ان کا بھی وہ ان کو بعد میں سجری کرنی پڑی ہے تو اس وجہ سے ان کا بھی ریکاور ہو گیا سکن اتار کے ان کی سکن اتار کے دوبارہ ان کی سکن لگائے گی ہیڈ پہ وہ بھی ڈاکٹر حبیب صاحب نے ان کا کیا تھا ٹریٹمنٹ ان کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھے ہوگی دو تین دن پہلے میں ایک نیوز سن رہا تھا کہ انڈیا کے ایک چینل ہے اس پر بتا رہے تھے کہ ان کا یہ آپ پیچر دے سکتے ہیں کہ ان کا ہیٹ ٹرانسپرانٹ ہوا ہے ان کے بیٹے کا ہیٹ ٹرانسپرانٹ جو ان کی دیتھ ہوگی ہے اس طرح کچھ بتا رہے تھے یہ انفیکشن ہوا ہے تو ان کا بیٹے کی ہیٹ ٹرانسپرانٹ کی وجہ سے جو ہیٹ ٹرانسپرانٹ کی وجہ سے نور ایکسپیرینس بندے کو چوز کیا ہوگا ٹیکنیشن کو چوز کیا ہوگا اس لیے انڈیا میں بھی پاکستان کی طرح کافی فراد ہو رہا ہے انڈیا میں بھی کافی جو جونئر لیول پہ جو ہیٹ ٹرانسپرانٹ کروا لیا لیکن ڈاکٹر کی سپرویزن ہونا بہت ضروری ہے سویلنگ ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کی سکن ایسی ہوتی ہے کہ جو دورنگ یا آفٹر ہیٹ ٹرانسپرانٹ کو سویلنگ ہو سکتی ہے جیسے ان کی ہوئی ہے تو بہت زیادہ سویلنگ ہو سکتی ہے ساز ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہے تین سے چار دن بعد پانچ دن بعد ڈے بھائی ڈے ان کی جو سویلنگ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ ایک نورمال پرسیجر ہے کچھ لوگ ہوتی ہے مجھے تو کسی طرح کا جو سویلنگ نہیں ہوئی تھی لیکن جب آپ کا ہیٹ ٹرانسپرانٹ ہو تو آپ نے نیچے کی طرف جگاؤ نہیں دینا تو اس لیے آپ کو سویلنگ ہو سکتی ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو جو گائیڈنس مل سکے جو لوگ فیچر میں ٹرانسپرانٹ کروانے کا سوچ رہے ہیں اگر آپ ایک اچھا ڈاکٹر کوالیفائی ڈاکٹر چوز کرتے ہیں ایک اچھا کلیننگ چوز کرتے ہیں تو آپ کو کسی طرح کی کمپلگیشن کسی طرح کا سائیڈ فیکٹری ہوا میرا بہت اچھا ارزلٹ ہے اور میں دوسرا سیشن بھی کرواؤں گا انشاءاللہ عید کے بعد تو اس لیے یہ ایک سیف پرسیجر ہے ایف ایو ای سیف ٹکنالوجی ہے سیف پرسیجر ایزی ٹکنالوجی ہے اس کو یوز کرنا چاہیے مجھے کچھ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو لوکل کلینی سے کروا لیتے ہیں ہیٹ ٹرانسپرانٹ ان کا ایک ایک سال جو ہے سکن نبلس رہتی ہے کہ نبلس مینکل ان کا جو سکن ہے وہ ایک ایک سال جو ہے سن رہتی ہے ان کو ٹچ فیل نہیں ہوتا ایک ایک سال ان کو ٹچ فیل نہیں ہوتا اور کچھ ایسے لوگ بھی میں نے اپنے دیکھے ہیں کہ جو نون ایکسپیرنس بندے سے انہوں نے ہیٹ ٹرانسپرانٹ کروایا ان کا جو سر کی درد ہے وہ ایک ایک سال جو سر کی درد ہے وہ نہیں جاتی تو اس لیے اس لیے ایک اچھا کلیننگ چوز کرنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے پرائس پہ آپ نے کمپرومیز نہیں کرنا اگر دس بیس پچاس ہزار آپ کو زیادہ بھی ہیر ٹرانسپرنٹ پہ لگانا پڑتا ہے تو آپ لگوائیں کیونکہ لائف میں آپ نے ایک دو دفعہ اس کو کروانا ہوتا ہے بار بار تو آپ نے کروانے نہیں ہوتا جو یہ بار فارہ وہ رہتے ہیں کچھ ایک کل مجھے لڑکے کا کمنٹس آیا تھا کہ یار یہ ہم بال کٹوا سکتے ہیں یہ کیا بال گروہد کرتے ہیں یہ ریجنل بال ہوتے ہیں یہ بالکل آپ بال ہوتے ہیں آپ کی دونئریا سے بال لے کے یہاں پہ انجیکٹ کیے جاتے ہیں یہ گروہد بھی کرتے ہیں ویسے ہی گروہد کرتے ہیں جیسے اللہ پاک نے بنائے ہیں تو اس میں کسی طرح کا گروہد پہ افیکٹ نہیں ہے کہ ان کی گروہد کم آتی ہے ویسے گروہد آتی ہے میرے تقریباً تیرہ چودہ مینے ہو گئے ہیں ٹرانس پرانک میں نے سیون دفعہ اپنی ہیئر کٹنگ کروا لیا تو بہت اچھا رزلٹ ہے مجھے کسی طرح کا پین کسی طرح کی کمپلیگیشن الحمدللہ بہت میرے اچھا رزلٹ ہے تینکیو فور واشنگ میرے ویڈیو